آج جو ایک بہتر میں نے چلا ہے اگر میں نے کہا ساکتا ہے آج سے پہلا میں نے اسے اوپر کبھی کبھی بہت نہیں کیے تو اچھ پہلے دفعہ سومتِ سوالہین کے بارے میں میں کچھ الفاظ آپ کو کیلئے نصیحت کے طور پر کہنا چاہوں گی جب آپ اور سے سوئیے گا ہے تو عام سی بات پھرکل جو ہم روز مرہا معاملات پر بڑھتے ہیں لیکن دیگان نہیں یہ ہے کہ ہم کس طرح جا رہے تو در مہربانی ہوگی خاموشی کے ساتھ اور بہت ہی درچسپی کے ساتھ بھی سوالہین قرآن پاک نے کئی مقامات پر آدھا دارہ نے اپنے نیک اور سوالے بندوں کی سوالہین کے بیٹھنے کا حقوں فرمایا کیونکہ نیک بندوں کی سوالہین کے بڑھتی ہے اور برد کی سوالہین کے بڑھتی ہے آدمی اپنی صوبت سے پہچانا جاتا ہے اللہ کے ان قلی سے ایک شخص نے ارز کیا حضرت صوبت کیا ہے آپ نے فرمایا یہ شخص جو میرے برابر میں ہوا اتھر رہا ہے کیا اس کے جنے کی ہوا تو اندھا پہنچ رہی ہے سائل نے ارز کیا حضرت جی ہاں آپ نے فرمایا پر جب بندہ کسی کی یہی صوبت میں آتا ہے تو جو رحمت اس پر ناظر ہوتی ہے اس کی چند چیویں اس پر بھی پڑ جاتی ہیں جو صوبت میں بیٹھتا ہے تو اس سے ہنداتا ہوا کہ اچھوں کی صوبت کیا ہے اور گروہ کی صوبت کیا ہے بہت سے مسلمان تمام والدین پر فرص ہے کہ وہ انہیں بچوں کی مہتری پر پریش کریں ان کی صوبت کو ہر کس نظر انداز نہ کریں انہیں جہانت سے بچنے کی تاقیب فرمائیں انہیں نیکوں کی صوبت پر رہنے کی ہدایت کریں کیونکہ آج تک کی بچے انتہائی لاپرمہ زمینیت کے مالک ہیں دین کے باتے سیکھنا ان پر عمل پر رہا ہونا انہیں خوش محسوس ہوتا ہے البتہ انہیں بے شمال پرشموں کے گانے بلوکارن کے نام گانے بہت زمانی یاد ہوتے ہیں بے شمال کیسٹر سیڈیز جب ہنیوں کی ہیں گانے ویوزک پروگرام فیشن پروگرام کے بارے میں یہ مکمبن علم رکھتے ہیں اور گھنٹ تو اس پر بحث پڑ سکتے ہیں اس طرح سے اس گناہ سے بچیے یہ گناہ جاریہ ہے یہ جمع ہو رہا ہے نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی فالدین کے لیے بھی آخرت میں بہت برائی کا امبار بن رہا ہے لہذا اس حراب عدد سے اپنی جان چھوڑانے کی سب سے پہلی کوشش کروائیے اس لیے تمام فالدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اور آخرت کو سمارنے کے لیے اپنی اولاد کی اچھی دریت بھی کریں جب ہی تعلیم سے رشناس بیشہ کروائیں ان کو بہتری قومیر اور اسلامکار ثابق ہونے میں بہتر دیں اور کریں کہ ہمارے کتنے ہی رشدار دوست احباب ملنے والے فوق ہو کر اپنا سفر آفر شروع کر چکے ہیں اور چند دن یا سال کے بعد ہمارا ہمیں اس سفر آفر شروع ہونے والا تھے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ بات حرام و حرام کی تعلیم دینے سے تعلیم دیں انہیں اور ان کو اپنے لیے ہم صدقہ جاریہ بنائیں نیک اولاد جو ہے مہباد کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور اس کی تربیت جو ہے وہ بہتری کرنا بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے بہت ساری نصروں میں چلتا ہے نیک اولاد نیک مہباد بد اولاد بد مہباد تو ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیے کہ ہماری جو بد اماریاں ہیں وہ ہمارے ماباب کے ماتے پر آخرت میں کلنکہ ٹیقہ بڑھیں کوئی بھی کوئی اولاد نہیں چاہتی کہ اس کے ماباب جو ہیں وہ آخرت میں شرمندہ ہوں لہذا جہنم کی آب سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے ماباب کے لیے توشہ آخرت بڑھیں ان کے لیے رہنمائی ان کی جو رہنمائی میں ہم اس پر عمل پیرا ہوں اور جو رہنمائی میں ہمارے لیے رہنمائی میں ہمارے لیے رہے